آپ حکومت میں کیوں آئے اتنے کریٹیکل ٹائم پہ؟ آپ پوچھ رہی ہیں کہ دکا میں کس نے دی رہی ہے؟ آپ بیسیکلی یہ پوچھ رہی ہیں تو یہ دکا جو ہے ہم نے میرا خیلی دکا نہیں خود ہی چلانگ لگائی ہے دکا کسی نے نہیں دیا دیکھیں یہ ڈیر سال اور رہتا یہ سال کہہ لیں سوا سال کہہ رہے ہیں اور رہتا ہے چودہ مہینے یہ رہتا جو آپ کے ملکہ حال ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے تھے چودہ مہینے یہ شخص اور رہے ہیں لیکن چودہ مہینوں میں آپ کیا تبدیلی دے کرائیں گے؟ میں پہلے پہلے اس میں میں آباد میں آتا ہوں پہلے تو یہ چودہ مہینے اگر اور یہ گزارتا تو یہ اس وقت میں انتہائی مخدوش حالات ہیں ہمارے ملکے لیکن وہ ہو سکتا ہے irreversible ہو جاتے ہیں ہماری دعا ہے اور ہمارے valuation ہے کہ اس وقت irreversible ہے لیکن چودہ مہینے میں ہو سکتا ہے یہ irreversible ہو جاتے ہیں تو یہ خود آپ ہی کے بقول وہ حکومت فیل ہو رہی تھی وہ خود کو خود ہی ایکسپوز کر رہے تھے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ یہ ڈیر سار بھی گزارتے اور وہ فلی ایکسپوز ہو جاتے کیونکہ ابھی تو آپ نے ان کی سلیٹ کو صاف کر دیا نہیں سلیٹ کو صاف نہیں ہوا کوئی ایسی بات نہیں یہ پولیٹیکل رسک ہے جو آپ بات کہہ رہی ہیں پولیٹیکل رسک ہے لیکن یہ رسک لینا ضروری تھا ایک تو یہ تھا کہ اس کی ریٹ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا اس گورنمنٹ کی ختم ہو رہی تھی اس کے تمام یہ جو کارپٹ بیگرز یہ تھے یہ کٹھے ہو گئے تھے اس کے گر جو ہے اور وہ لوگ دولر سمیٹ رہے تھے اور کچھ نہیں آپ دیکھیں اس کا پرسنل جو ہے فنینچل جو بہیویر ہے وہ اتنا کوئیسنی بل ہے جس کا کوئی حساب بھی نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ تبدیل کی گئی گورنمنٹ تبدیل کی گئی مجھے آپ کے سوال ذرا میں یہ پوچھ رہا ہوں نہیں نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تاکہ عمران خان نہ کریں بلکہ شہباد شریف کریں صرف ایک اس وجہ سے صرف ایک اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم لیکشن نہیں کرا دیں یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے possibility تو ہے نومبر سے پہلے نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اور شہباد شریف نہ کریں اپوائنٹ نگران حکومت بھی نہیں کر سکتے نگران حکومت بھی کیا extension کی بات ہو رہی ہے نگران حکومت ہوگی وہ تو نہیں اپوائنٹ کر سکتے میرا خیال ہے اس طرح صاحب کتاب ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے تو کوئی بھی آ سکتے ہیں شہباد شریف پھر جانے سے پہلے موجودہ آرمی چیف کو extension دے کے جائیں گے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے موجودہ آرمی چیف نے پبلکلی کہا ہے کہ میں نے extension نہیں دینی پبلکلی کہا ہے he's on record اور میرا I respect him for that کہ انہوں نے پبلکلی ایک سٹیٹمنٹ دے کے ایک دروازے جو ہے speculation کے اوپر بند کی ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دو آرمی چیف کی جو ہے نا میں نے پروسس میں حصہ لیا ہو ایک جنرل رہیل کی اور دوسری جنرل بائیو آگا میرا خیال ہے بوت جنٹلمنٹ اپوائنٹڈ امران خان صاحب جو ہے وہ اپنی ذاتی مرضی استعمال کرنا چاہتے تھے کہ جو ان کے سیاسی مفادات چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو جن سے ان کے سیاسی مفادات جو ہے continuity جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتے ان کی حکمرانی کی continuity کو ان کے دماغ میں کیا تھا میں I would not like to speculate اسے کو روکنے کے لئے یہ سب نہیں یہ سپیکولی میرا خیال ہے کہ کوئی روکنا یا اس کو ٹوکنا یا اس کو کیا کرنا وہ تو بالکل that's not part of the discussion or part of the political process at all چار نام یا پانچ نام جو ہے فوج بھیجے گی اس وقت جو بھی پرائم نسٹر ہوگا اس کی سواب دیدہ ہے کہ ان میں سے ایک نام جو ہے وہ پک کر لیں تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے جو پی ٹی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کا سب سے بڑا خوف یہ کہ امران خان اگر پرائم نسٹر رہتے ہیں تو وہ جنرل فیلس کو چیف آرمی سٹاف اپوائنٹ کریں گے اور اس کے بعد اگلا الیکشن آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا تو کیا یہ وہ فیر تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد بھی لے کر آئے اس کے بعد آپ پاور ہمارے دو سال پرانی خواہش آئے ہیں جس وقت سینورڈی کے لسٹ میں جو ہے کوئی اس قسم کی لسٹ ہی نہیں تھی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اس وقت بھی ہمارے خواہش تھی ہم اس وقت بھی اپروچ کر رہے تھے گورنمنٹ کے اتحادیوں کو کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ ملیں اور ہم اپروچ کر رہے تھے آج سے دو سال اس سے پہلے بھی اپروچ کر رہے تھے جو ہمیں ہمیں قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہمیں اتحادیوں کو اپروچ کریں ان کو کہیں کہ بھی امران خواہ سے چھٹکا راز کرو کہ اس وقت تو کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا کہ فلاں بن جائے گا یا فلاں بن جائے گا اور پرائم نسٹر شہباز شریف ہی ہوتے ہیں نومبر میں بھی اور اگر جنرل فیرز کا نام بھی ہے لسٹ میں تو ان کا نام بھی کنسیڈر کیا جائے گا پی ایم ایل این will کنسیڈر it with open heart اگر پانچ لوگ پانچ لوگوں کے بریف سے لے کے آتا ہے جو بھی اس وزیر دفاع ہوگا وہ پنڈی سے لے کے آتا ہے پرائم نسٹر کے پاس اس میں جنرل فیرز کا نام بھی جو ہے وہ فوج جو ہے ریکمنٹ کرتی ہیں وہ دیفنس منسٹری یا پرائم نسٹر کون کوئی پاس کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گنجائش ہے کہ اکے کے نہیں یہ پانچ نہیں ہے ان کو تین کر دو یا ان کو دو کر دو یا ان کو آٹھ کر دو یا ان کو نو کر دو ان کا نام پہ آپ کنسیڈر کریں گے with open heart دیکھیں جی اگر ان کا سینارٹی کی لیسٹیجر میں جو اس وقت نومیمبر میں ان کا نام ہوا تو بلکل کنسیڈر کیے جائے گا all those names which will be recommended by جی ایش پی تو جو پی ایم ایل این ہی کی طرف سے ان پر الزام لگائے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی concern نہیں ہے اسے دیکھیں یہ یہ it's unfortunate کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ ڈرائگ ہو گئی یا جو ماضی کے جو تجربات ہیں اس میں ہم لوگ جو ہیں کوئی ایسی ریڈ لائنز جو تھیں وہ ساری مکس اپ ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہوا ہے پچھلے ماہ کے اندر اپریل میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمیں اس مات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ایک نیا جو ہے چیپٹر جو ہے اس کا آغاز کریں جس میں جو ہے جو لائنز ہیں جو حدود ہیں آئین کی جو کا تعیون ہوا ہوا ہے ان حدود کا جو ہے ہم سب مل کے کریں تو خدا آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی انکلوڈنگ مریم نواز بھی روکتے ہیں بلکل بلکل میں تو کہتا ہوں کہ میں نے پہل پہلے کہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ جو فوج جو ہے اس کی اپنی ادارے کی ایک تقدس ایک سینکٹیٹی ہے اور ایک میسٹیک ہونی چاہیے کہ وہ پبلک ریلم میں جو ہے موضوع بحث جو ہے نہیں بننا چاہیے ایک اکانومی کا چیلنج ہے دوسری طرف عمران خان کا دیفنڈ نہیں کر پا رہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک فیلیر کی ریسپی ہے میرا میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ وہیں رک جائیں جہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ فوج اپنے آپ کو پبلکلی پلٹکل پلٹفارم پہ دیفنڈ نہیں کر سکتی یا پارلیمنٹ میں دیفنڈ نہیں کر سکتی یا میڈیے میں دیفنڈ نہیں کر سکتی I agree with that ان کی اس ادارے کی ایک سینٹیٹی ہے اور وہ ٹو اور فرو جو ہے اس قسم کے بیانات جو ہے دے کے جو ہے وہ سینٹیٹی جو ہے تھوڑا سی کمپرومائز ہوتی ہے I think اس چیز کے لیے ہم سیاستدان جو ہے ان کو جب ڈرینگ کرتے ہیں ماں سوائے ان پیریڈز میں جب فوج خود سیاست میں اس ملک میں which was unfortunate and I hope and pray کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہماری تاریخ میں کبھی بھی نہ آئے ایک قرارداد کل آپ نے منظور کی ایک ایسے اب فلور پہ ہیں جہاں پہ اس وقت اپوزیشن موجود نہیں ہے پرائم نیسٹر نے اعلان کیا کہ ایک لیگل ایکشن دیا جائے گا تو وہ کیا کروائی ہوگی کیا لیگل ایکشن ہوگی ویویل ڈیفنیلی ڈیفنیلی ڈیفنڈ جو اسٹییلیشمنٹ کا نیوٹرل رول ہے اور آئین کی جو پاسداری ہے ہم پہ بھی لازم ہے ان پہ بھی لازم ہے عدلیہ پہ بھی لازم ہے واقعی پاکستانیوں پہ بھی لازم ہے اس کو ہمارا ڈیفنڈ کرنا بالکل فرض ہے کسی کو وکڈم بننے کا جو ایک نیا موقع وہ نہیں میسر ہونا چاہیے تو یہ فوج مخالف بیانیاں ہے یہ صرف عمران خان کی طرف سے نہیں ہے خود آپ کی پارٹی میں مریم نماز بھی نام لیتی ہیں میں بلکل آپ صحیح کہہ رہی میں اس کو کتھی طور بھی ڈنائے نہیں آل کے اس لیول پہ پہلے کبھی بھی اس طرح ہوا ہے جس طرح عمران خان صاحب آٹیک کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمام آدار اس کو فالو کریں اس کو عبیق کریں میری حکومت کو پرٹیکٹ کریں یہ ان کا فرض تھا یہ کس طرح نیوٹرل رہ سکتے تھے ان کو میری سائیڈ لینی چاہیے تھی اگر میں سیاسی طور پہ اسیمبلی میں ویک ہو جاؤں میرے حلیف جو ہیں میرے کولیشن پارٹن مجھے چھوڑ جائیں میرے پاس ووٹوں کی سٹرنگ نہ رہے تو اس میں فوج کا کیا قصور ہے یا تو یہ خود کہنے کی کوش کر رہے ہیں اور وہ پیچھے آٹکے سارے کامپوننٹس جو تھے منتشر ہوگئے یا تو یہ خود وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا ملیٹری لیڈرشپ ان کو ریگریٹ ہے کہ وہ کیوں عمران خان کو لے کر آئے میرا خیال ہے کہ ریگریٹ کے بجائے آگے چلنے کی ضرورت ہیں اور یا وہ نہیں ریپیٹ یہ ریگریلیزیشن ہے ای ای تینک یہ تجربہ دوبارہ نہیں ہوگا عمران خان پاپولر ہیں اور ان کا نیریٹیو بھی پاپولر ہو رہا ہے وہ کراؤڈ گیدر کر رہے ہیں تو آپ کتنا تھرٹنڈ فیل کر رہے عمران خان سے آج عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں you can't deny اس میں کوئی شک نہیں پاکستان میں جب کوئی بیانیاں نہ رہے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسٹ نہ ہو کار کردگی کا جو آپ کیری کر سکتے ہوں تو پھر آپ خالی خلی جو بیانیاں دھونتے ہیں جو سیل ہو جاتے ہیں پاکستان میں اس میں نمبر ون پر مذہب ہے چاہے وہ عمر معروف کا ہو یا نحی المنکر کا ہو یا ریاست مدینہ کا ہو تو وہ سلسلہ عمران خان صاحب میں شروع کیا ہوا ہے کہ مذہبی ویکٹ میں بھی کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان کے اندر which is ٹیڈیشنل اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے ان کو اس مات کے اوپر عمران خان صاحب کو تھوڑی سی شرمہ نہیں شاہی ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بسکر ان کو پراپا پیس سیاستدان تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہو ہے بلٹ اپ کیا گیا کہ ترڈیشنل پولیٹیشن کی جگہ جو نیا آدمی آئے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمفٹیبل ہو تو پراپس پیبل تھوڑ کہ یہ نیا آدمی ہے اور برنگ فریشنی آئر پولیٹکس جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے ہے ای اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح کہہ رہی ہیں کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہے ہیں میرے نہیں خیال کہ چلے گا کہ اسł چلے گا چلے گا Anita چلے گا چلے گا چلے گا